آج بھی اگر آپ کو فیضان دیکھنا اولیاء اللہ کا تو زیادہ دور نہیں اگر آپ باب المدینہ کراچی میں آئیں تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت مولانا محمد علیاء ستار قادری حضرت میں حیران ہوں کہ دو سو ممالک میں ایک توہ پہنچ گئے رنگ بھی ایک جیسا حلیاء بھی ایک جیسا نساب بھی ایک ہی چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہوں اس کے قانون سے ٹکراتے بھی نہیں آپ مگر آپ کا ایک انداز چلنے کا ایسا ہے کہ وہاں پر رنگ میں رنگیں وہاں بھی ہیں اگر اللہ والا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لو مولانا علیاء قادری صاحب کو حضرت ایک جوان میں اپنی بات کروں انہیں میرے چار پانچ دوست ہیں اب میں نے ذہن بنایا کہ ان چار پانچ دوستوں کو نمازی بنانا ہے تو مجھے زندگی لگ جاتی ہے ان کو میں راضی نہیں کر پاتا یا اس طرح رنگ میں نہیں رنگ سکتا کہ جو حقیقت میں اسلامی رنگ ہے کیا وجہ حضرت کہ ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک ماحول میں آ رہے ہیں گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کوئی نمازوں کو پابند بن رہے ہیں چہرے پر سنت رسول سے جا رہے ہیں سر پر امامہ ظلفیں اور باقرد علم دین سیکھ رہے ہیں عقائد سیکھ رہے ہیں حضرت کیا کہیں گے آپ یہ میں تو حرام اس بات کریں دیکھیں اقبال کہتا ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں ہے شماع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجہ نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے احل دل کے سینوں میں اللہ نے پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کیا رکھا ہے جس پہ پڑتی ہیں اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں پتہ نہیں کیا اللہ نے رکھا ہے اللہ نے ان کی گفتگو میں کیا رکھا ہے شرابی آیا شراب سے گیا زانی آیا زینات سے گیا بے نمازی آیا نمازی ہو گیا حرام کھانے والا آیا حلال کھانے والا ہو گیا اور میرے آل شنت کا کام تو سب کے سامنے ہیں حاجی عمران حاجی عبدالحبیب یافور رضا صاحب وہ ہمارے سیالکوٹ میں اظہر بھائی بلکہ میرے سامنے تاہر بھائی بیٹھے ہیں ادھر ایک بھائی بیٹھے ہیں سودہ کسی کے پاس خراہ ہو اور کسی نے ڈنڈی نہ ماری ہو واقعی وہ گاڑی مدینہ پاک لے کے گیا ہو اللہ اکبر دنڈی ماری تو پھر تو کام خرام لیکن مجھے بڑی وجہ تو اس کی یہی نظر آتی ہے برانے پاک کی آیت کا حصہ بھائی توم نے اپنے ازتوں کے مہار بنایا ہوئے ہیں اللہ سے تو بوچھو عزت والا ہے کون تو وہ تقوی ہمیں میرے سنت کی شخصے پر نظر آتا ہے بلکہ ان کے فولوورز میں بھی نظر آتا ہے کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے بڑے درد سے نا اپنے بچے کو اور بچے کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ گڑ کھانے کی وجہ سے نا اس کے داند ختم ہو چکے تھے تو وہ حضرت کی خدمت میں لائیا کہ ظاہر ہے جی اللہ کے ولی ہیں زبان میں تاثیر ہوگی میری تو مانتا کوئی نہیں کچھ ہوں بھی باپ تو حضرت کہیں گے تو وہ باطل میں اتر جائے گی تو وہ نہ بڑے در سے حضرت دیکھیں گڑ کھا کھا کے داند ختم ہو گئے ہیں تو میری تو مانتا نہیں آپ کہیں آپ اللہ کے دوست ہیں شاید ہو جائے آپ نے فرمی ہے بھائی ذرا کل لے کے آنا اس کو وہ اگلے دن پھر آیا تو بچے کے کندے پہ آتھ رکھے بس اتنے ہی فرمی اب بیٹا گڑ نہ کھایا کر دیکھنا تیرے داند تم کا کیا حال ہو گیا ٹھیک گڑ نہیں کھانا کوئی اب ظاہر ہے جی وہ بچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا پھر آیا وہ اس کو تو تھوڑا ہو گیا وہ اس نے کہا اگر یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے فرمی ہے بھائی تھوڑی دیر پہلے خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا اس کو کیسے کہہ دیتا اللہ اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا اللہ اللہ اجازت نہیں دی کہ جو کام تھوڑی دیر پہلے تُنہیں خود کیا بچے کو کیسے کہے گا اللہ اللہ ہمیں نہیں تاہر بھائی رنگ چڑھتے پہلے انہوں نے رنگ خود پہ چڑھایا ہوتا ہے سبحان اللہ پہلے انہوں نے مجاہدے کی ہوتے ہیں اپنے اپنے نفس کو باق کیا مارا ہوتا ہے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں